نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونے اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا یہ دفن ہو گئے سمجھ نہیں ہے جو بندے چوپے انہیں سمجھ آئیے کہ نہیں اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اللہ کے پٹھے کالی زبان والے کی کالے دل والے کی مجھے اس کا نام تو نہیں آتا نام نہا شیعہ زاکر کا بلکہ میں اس کا نام لینا بھی نہیں چاہتا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا منع ہے بلکل ایسا یہ منع ہے لیکن جناب یہ آیت کریمہ جو یہ پڑھ رہا ہے یہ پردے کے بارے میں ہے کہ اگر صحابہ کرام کو منع کیا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو کیوں آپ صحابہ بھی تو ہو ہی لیکن ایک مرد بھی تو ہو نا یہ حکم جو ہے وہ پردے کے بارے میں کہ اس طرح عدباً آپ کہہ سکتے ہیں آپ پردے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بغیر اجازت میں داخل نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ خصائص القبرہ امام سیوتی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور تاریخ دمشق کے اندر چار سو چھتیس صفحہ اور چار سو بانوے صفحہ یہاں پہ درج ہے کہ جب عدد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلایا آپ سے کہا کہ علی جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے غسل بھی آپ دینا اور مجھے آپ اپنے ہاتھوں سے جس طرح آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا ہے تدفین کا جو معاملہ کیا اسی طرح مجھے بھی میری تدفین بھی آپ اپنے ہاتھوں سے کرنا اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ تدفین دفن کیا جائے تو یہ بھی معاملہ آپ نہیں کرنا ہے تو میں اس علی کے پٹھے کو کہنا چاہتا ہوں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیمار ہوئے حضرت علی گئے اور حضرت علی نے جو ہے نا وہ ان سے بیمار پرسی بھی کی اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گسل بھی حضرت علی نے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر دفن کیا گیا ہے روضہ رسول میں وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اور لکھا ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک غیبی آواز اللہ کی طرف سے آئی کہ ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دفنانے کی وہ اجازت ہے آپ دفنا دیں تو یہ اللہ کا پتھا جو ہے عیسائیت کریمہ کو کیا رخ دے رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ غصہ کی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یاد رکھیں میں پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بندہ کسی ایک سیابی کے بارے میں بکواس کرتا ہے اللہ اس کو کل قیامت کے دن جنت کی خوشبور بھی نہ پانا دینا اللہ جو کسی ایک سیابی کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ زبان درازی کرتا ہے اللہ کل قیامت کا دین ہوگا اسے اوندے مو کر کے جہنم میں ڈال دو